ہلو فرنڈز آپ سب کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم مل بیری کا پودا کٹنگ کے ساتھ کیسے گروہ کر سکتے ہیں تو سامین محترم آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں یہ ایک میرا ایک سال پرانا مل بیری کا پودا ہے جسے میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی گروہ چل رہی ہے یہ اس کا پیندہ ہے یہ کٹنگ تھی یہ اس سے یہ شگوفہ نکلا ہوا ہے اور دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کی مٹائی بھی تو سامین محترم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کی کیسی کٹنگ لیں اور ہم اسے کیسے گروہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سامین محترم ایسی کٹنگ کا انتخاب کرنا ہوگا جس کی مٹائی کم از کم پینسل کے برابر ہو یہ اس عمل کے لیے بہترین کٹنگ ہوگی میں اس کو یہاں سے کسی ازار کی مدد سے ریموو کروں گا اور کوشش کرنی ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ کوئی ایک فٹ سے تھوڑی سے چھوٹی ہو اور اس پر تین چار شگوفے ہونے بھی ضروری ہیں میں آپ کو اس کٹنگ کو یہاں سے ریموو کر کے دکھاتا ہوں میں نے اس کو یہاں سے ریموو کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے پاس مطلوبہ شاک ہے جس کو ہم اب گروہ کریں گے تو سامین محترم گروہ کرنے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے اس کے جو ایکسٹرا لیف ہیں ان کو ریموو کر دینا ہے اور ہم اسے اس طرح سامین محترم ہمارے پاس یہ کلم تیار ہو چکی ہے اس کی ملبیری کی کٹنگ تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو تھوڑا تھوڑا اس کی جلد کو خروچ لینا ہے اور بعد میں ہم نے سامین محترم اسے اتنا اس کا حصہ زمین کے اندر لگا دینا ہے یعنی کہ تقریباً آدھا حصہ ہم نے اس کا زمین کے اندر لگا دینا ہے اور تین چار شگوفے اس کے باہر رہیں باہر رکھنا ہے تو ہم نے یہاں سے کسی عزار کی مدد سے اس کی اوپر کے چھلکے کو تھوڑا تھوڑا تراش لینا ہے میں آپ کو تراش کر دکھاتا ہوں اس طرح سامین محترم ہم نے اس کے اوپر کے چھلکے کو تھوڑا تھوڑا تراش لینا ہے تراشنے کے بعد سامین محترم ہم نے ایسی مٹی تیار کرنی ہے جس میں ایسی مٹی تیار کرنی ہے اس میں ہم نے سامین محترم کو ایک خات کی امیزش بھی کر لینی ہے ڈی اے پی وغیرہ آپ مکس کر سکتے ہیں اور جہنوروں کا فضلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سامین محترم پھر ہم نے ایک ہول نکالنا ہے آپ دیکھ رہے ہوگے یہ میں نے پہلے ہی ہول نکالا ہوا ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے اتنا اس کا حصہ زمین کے اندر لکا دینا ہے بعد میں ہم نے اس کے اردگرد کی جگہ کو اچھے طریقے سے دبا دینا ہے بعد میں سامین محترم ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو دو چار دن دو یا تین دن کمز کم صبح شام پانی لگائیں پھر روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کو پانی دیتے رہیں تاکہ یہ جو کٹنگ ہے وہ خوشک نہ ہو تو سامین محترم چیسے ہی اس کا ریزلٹ آئے گا یہ سکسیسفل ہوگا یہ مرحلہ تو میں آپ کو ایک اور ویڈیو تیار کر کے دکھا دوں گا اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو اس کو پانی لگا دیں گے سامین محترم پچھلے مہینے میں مل بیل کی کتنگ دروپ انہی کا پریادہ آپ کو بتایا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا ریزلٹ یہ دیکھیں یہ کوئی ایک مہینہ پہلے میں نے یہ کٹنگ لگائی تھی آپ بھی کوشش کریں کہ جو کٹنگ لگائیں وہ برسات کے مہینے میں لگائیں تو وہ بڑی جلدی نشونمہ پاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے لیف کتنے لیف نکلے ہوئے ہیں سامین محترم امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو موسیقی